تو اس کا بھی جواب لے لیں پس پر کریں یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھے وہ صحابی رسول تھے ایک تو وہ میرے روایت بیان کی جس میں صحابہ نے ایک شخص کی بڑی تعریف کی تو سرکار نے شاہد فرما وہ بڑے زبدست جہاد کر رہے تھے سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے اور ایسی ہی وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے لگے میں نے دیکھا کہ وہ زخموں کتاب نہ لاکے کہ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے آپ گردن کاٹ لی نرخرا کاٹ لیا اور وہ خلاق ہو گئے تو ہم نے کہا کہ سرکار نے بلکہ سچ فرمایا اور اس پہ علامہ نووی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرعہ صحیح مسلم میں لکھ رہا ہے وہ کانا منافقا کہ وہ شخص منافق تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کے لیے دعا بخشش و مغفرت کی ہے اور واقعہ سرکار نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے تو یہ خود مسلم کی حدیثوں نے ثابت ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے چونکہ یہ عوامی کوئی شخص تھے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ دلیل لے آئے کہ دعا بخشش و مغفرت کرنا منع ہے اور جنازی کے نماز پڑھنا منع ہے ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ کسی جگہ کے ایک واقعہ کہ کوئی جنازہ آیا جس نے خودکشی کی تھی تو مولی صاحب نے فرمایا لے جا اس کے جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا یہ جو افرات و تفریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے بلکہ غلط ہے خلاف شرع ہے ہمارے علماء احناف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خودکشی کرنے والے کی دعا مغفرت کے جواب میں ہی مسئلہ نکالا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب اگر مسلمان ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب کبی کافر نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حالات سمجھ کے کرے تو کافر ہوگا وجہ کیا ہے اس لئے کہ سرکار نے اس کے لئے دعا بخشش و مغفرت کی تھی حضرت سے جو انڈیا کے تھے میں گزارش کرتا ہوں جو یہ اعتراض کرتا ہوں ان سے بولے کہ اچھا اگر یہ منع ہے مفصوہ نے غلط بیان فرمایا تو آپ وہ حدیث لے آئیں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ خودکشی کرنے والی کہ نہ تو نماز جنازہ ہوگی اور نہ اس کے لئے دعا مخشش و مغفرت کرنا جائز ہے اور یہ فقیر اپنی طالب علمی کا اعتراف کرنے کے ساتھ کیونکہ طالب علموں میں دعویٰ کرتا ہوں قیامت تک نہیں لاسکتے انشاءاللہ دوسرے کے وہ شوہر کی انہوں نے بتایا کہ شوہر کی سیلری دس ہزار ہے تو میں زکاة نکالو نہیں نکالو اس کا تعلق سیلری کے ساتھ نہیں ہوتا اگر ان کے پاس ساڑھے ساتھ طالب سونا یا ساڑھے بابن طالب چاندی یا اتنی مالیت کا کیش یا اتنی مالیت کا مالی تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا ڈھائی پرسن زکاة ان کو نکال لیوں گے شوہر سے اس کو کوئی تعلق نہیں